مقابلہ کر سکتی ہے اونچی کہیے وقت کی تیز رفتاری کو ایک کھرب حصوں میں تقسیم کرنے یہ کوئی مفروضہ نہیں سنا رہا انٹرنیٹ پر یہ سب کچھ موجود ہے یہ آپ لوگ جمع تفریق کے لیے آج کل کیلکولیٹر استعمال کرتے ہو نا پوچھ رہا ہوں پہلے وہ ایک زمانہ تھا پنجابی کہتے تھے ستو چھیک بتالی ایک زمانہ تھا آپ دو دنی چار چار دنی آٹھ آٹھ دنی سولہ سولہ دنی بتیس بتیس دنی چون سٹھ اس طرح آپ کرتے تھے اب کلکولیٹر یہ آپ اتنی بڑی فیگر کتنا کچھ لکھ دیتے ہیں اور صرف جمع کا یا برابر کا بٹن دباتے ہیں اسی نینو سیکنڈ میں انجام آپ کے سامنے ہوتا اس مشین کے اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے نوٹ کرنے والا پوچھ رہا ہوں نہیں آپ لکھتے چلے جا رہے آپ نے سو کے قریب ہزار کے قریب مختلف عدد لکھے صرف ادھر بٹن دبایا اسی نینو سیکنڈ یعنی سیکنڈ کے وہ حصے نینو سیکنڈ اربوے حصے میں یا ایسے کسی نے پہلے ایسے حساب لگایا ہوا آپ کے سامنے آ جاتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ اس حساب کو مانتے ہو یا نہیں اس جمع کو مانتے ہو یا نہیں یا کہہ دو کہ نہیں نہیں یہ مشین غلط کر سکتی ہے میں خود لگاؤں گا تو بیٹھے رہنا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جوڑتے رہنا اور پھر بھی شک رہے گا دوسرے کو کہو کہ ذرا چیک کرو تو آپ اس کے حساب سے چلتے ہیں وقت کی اتنی رفتار اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جہاں یہ کشش سکل نہیں ہے وہاں وقت دھرے کا دھرا رہ جائے گا وہاں یہ وقت دھرے کا دھرا رہ جائے گا آپ چاند پر چلے جائیں تو زمینی گھڑی اور کیلینڈر ساتھ لے جائیں گھڑیاں اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی ہیں نا آپ چاند پر جائے اپنا یہ کیلینڈر یہاں سے اتارے اور ہاتھ کی گھڑی لے کر چاند پر چلے جائیں تو وہاں ہمارے پیمانے کے حساب سے جس طرح زمین پر ہے چودہ چودہ دن کے برابر ہوں گے دن رات یہاں کا آپ کا دن رات کا حساب وہاں کتنا ہوگا چودہ چودہ دن اور اگر چاند پر آبادی ہو جائے اور ان کے سامنے کہا جائے ایک دن تو تین سو چھتیس گھنٹے کا ہوگا رکھو وہاں جا کے روزہ کتنا ہوگا اونچی گئی ہے تین سو چھتیس گھنٹے کا تصور ہوتا ایک دن کا یہاں کے لیے وہی منٹ ہے وہاں کے لیے وہ طویل مدت فرق ہے یا نہیں ہے اونچی یہ میں نے ابھی صرف چاند کا بتایا اگر اطارت کا بتاؤں نیپچون کا بتاؤں اور دوسرے آگے چلوں تو میرے پاس پوری تفصیل ہے لکھا ہوا ہے سب کچھ میں سنا سکتا ہوں اب میں آپ کو قرآن سناتا ہوں سنا آپ نے آئیے اب قرآن سنا ہوں یہ کیوں کہہ رہا ہوں آج کل ضرورت ہو گئی ہے کیونکہ بڑے بڑے لوگ آ کر لوگوں کے ذینوں کو خراب کر رہے ہیں نہیں یہ میراج روحانی واقعہ تھا یہ ایسے ہی ان کو چونکہ نبی کی شان پسند نہیں اور ہمیں نبی کی شان کے علاوہ نظر کچھ نہیں آتا ہم کہتے ہیں نظر آتے ہیں ہر ذرے میں نظار محمد کے سلاللہ نظر آتے ہیں ہر ذرے میں نظار محمد کے کمر میں شمس میں ہر گل میں جلوے جلوے محمد کے کمر میں شمس میں ہر گل میں جلوے سلاللہ میں دو بتیں آپ کو جو سنانی تھی اس کے لیے سائنس کی جھلک دکھائی کہیں کے لیے وقت اور ہوتا ہے دوسری جگہ کے لیے زمین کے لیے ایک منٹ ہے چاند پر جائیں تو وہی مدت لمبی ہو جاتی ہے سائنس نے مانا یا نہیں مانا اونچی انکار ہو سکتا نہیں اطارت کے بارے میں سائنس دان کہتے ہیں ستاسی دن میں ایک چکر سورج کے گرد وہ مکمل کرتا ہے کتنے اونچی آپ کی گھڑی بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے وہ ستاسی دن یہ گھڑی بیکار ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی پوچھ رہا ہوں میں آپ کو سائنس سنا رہا ہوں نیپچون نیپچون آپ کا ایک ستارہ سیارہ گلیکسی مانتے آپ اس کا ایک سال ہمارے ایک سو پینسٹ سال کے برابر ہے ہمارے آپ کا تین سو پینسٹ دن کا ایک سال اس کے کتنے سال ہمارے ایک سو پینسٹ ہوں تو اس کا ایک سال سمجھ جا رہی ہے بات اچھا سیاروں میں دیکھیں تو کہیں ایک سال تین سو پینسٹ دن کا اور کہیں صرف اٹھائیس دن کا کہیں صرف اور کہیں کروڑوں برسوں کے برابر کہیں کروڑوں برسوں کے کوئی ستارہ اپنے مرکز کے گرد ہزار برس میں اور کہیں پچاس ہزار سال میں چکر پورا کرتا ہے جب سائنس نے یہ بات بتا دی آؤ اب قرآن سنو اصحاب کحف کحف غار کو کہتے ہیں کس کو جو لوگ میرے پاس یہاں جمعہ پڑھتے ہیں مسلسل تفسیر میں سورہ کحف میں وہ بہت تفسیر سے واقعہ سن چکے ہیں یہاں بہت تھوڑا کر سنا رہا ہوں حضرت عیسی علیہ سلام کے امتی سات افراد آٹھوہ ان کا کتہ جانور واقعہ قرآن میں ہے واقعہ سورہ کحف موجود ہے جس کا دل چاہے پڑھ لیں بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس بتایا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو سجدہ کرانے لگ گیا خدای کے دعوے ان ساتوں افراد نے اس کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کیا کر دیا بادشاہ نے کہا سنو میں رب ہوں مجھے رب مانو سجدہ کرو نہیں کروگے تو گردن مار دوں گا انہوں نے کہا ایک رات ہمیں ٹائم دے دو ایک رات کی مولت دے دو کل جواب دیں گے سوچ لو یا سجدہ کر لو یا مرنے کو تیار ہو جو بہت اچھا وہاں سے نکلے آکے بیٹھے کریں کیا ساتوں کے ساتھ اپنا آپ سر جوڑ کر بیٹھ گئے ایک نے کہا جان بھی بچاؤ ایمان بھی بچاؤ اس کو سجدہ نہیں کرتے جان جاتی ہے سجدہ کرتے ایمان جاتا ہے جان بھی بچاؤ ایمان بھی کیسے نکلو یہاں سے ہم رات و رات سفر کریں گے سفر کر کے جائیں گے ساری رات سفر کرتے رہیں گے صبح ہوگی کہیں چھپ جائیں گے یہ ہمیں ڈھونڈیں گے نہیں ملیں گے اگلی رات پڑے گی اس طرح سفر کر کے ہم اس کے ملک سے باہر نکل جائیں گے جان بھی بچے گی ایمان چلے نکلے پیچھے پڑ گیا کتہ جانور انہوں نے کہا یہ جو جانور ہے یہ پیچھے پڑ گیا ہے اور اس کی عادت ہے آواز لگانے کی اور لوگوں میں مشہور ہے یہ کب بھونکتا ہے جب کچھ دیکھتا ہے جب کچھ تو یہ بھونکے گا لوگوں کو پتا چل جائے گا کوئی بات تو اس کی آواز کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے اس کو اپنے آپ سے دور کرو ششکارہ ہٹایا وہ تھوڑا سا پیچھے اٹھتا تھا پھر آگے پتھر سے پھینکے وہ پھر اٹھا پھر آگیا پیچھے گا یار بڑا ڈھیٹ کتا ہے جانی نہیں چھوڑا کیا کرے ڈنڈا تھا مارا اس کی ایک ٹانگ توڑ دی اس کی ایک ہم پہلے ہی مصیبت میں ہے نکلنا چاہتے ہیں یہ ہمارے لیے اور مشکل کر رہا ٹانگ توڑ دی اس کی ٹانگ ٹوڑ گئی وہ تین ٹانگوں سے بھی پیچھے ہاں یہ تو ابھی بھی پیچھا نہیں چھوڑا ہوں دوبارہ ڈنڈا مارا دوسری ٹانگ بھی توڑ دی اب وہ چل نہیں سکتا تھا یہ لوگ آگے بڑے اس کتے نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی مولا مجھے زبان دے میں تیرے ان بندوں سے بات کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالی نے اس کو قوت گویائی دی زبان دی اس نے کہا ہو جانے والوں تم اس لیے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو کہ تمہیں یہ ڈر ہے میں آواز کروں گا شور مچاؤں گا سنو میرے سامنے سے وزیر گزرے صدر گزرے امیر گزرے حسین گزرے جمیل گزرے میں ان کے پیچھے نہیں لگا دولت والے شورت والے گزرے میں پیچھے نہیں لگا تمہارے پیچھے اس لیے لگا کہ تم اللہ والے ہو تم اللہ والے ہو اس لیے تمہارے پیچھے لگا اور تم سمجھتے ہو میں شور مچاؤں گا اور نہ میں پوکا نہ میں ٹوکا پنجابی کے شاعر صوفی نے ترجمانی کی اس نے کہا میں بھنکوں گا بھی نہیں شور بھی نہ میں پوکا نہ میں ٹوکا نہ میں شور مچاؤں انہیں کاندے سنگرل کے شاید میں بھی بخش آ جاؤں اللہ یہ آ رسول اللہ نیکوں کے پیچھے لگاؤں کہ شاید ان کی سنگت ان کی سنگت ان کے ساتھ کی وجہ سے میرا بھی بیڑا پار ہو جائے اور یہ جانور بول رہا ہے اس ساتھوں کے ساتھ مڑ کے دیکھا اور یہ بول رہا ہے بات کر رہا ہے اللہ والے تھے فوراں کہنے لگے ہم نے اس کی ٹانگیں توڑ دی ہیں یہ تو محبت سے پیچھے لگا تھا تو ایک نے کہا اب ٹانگ توڑ دی ہے تو پھر کیا بیٹھے روگے جس اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دیا وہ اس کی ٹانگیں بھی ٹھیک کر سکتا اٹھاؤ دعا کے لیے ہاتھ اور ساتھوں ولی تھے ادھر دعا کی ادھر وہ ٹھیک ہو گیا اللہ والے بگڑی بناتے ہیں یا نہیں بات سچائی کی ہے اندر سے کھرا ہونا چاہیے ہم جس دن سچے ہو جائیں گے ہماری بھی سنی جائے گی ہم ہوتے شک میں پتہ نہیں ہوگا یا نہیں دل سے مانگ کے تو دیکھو پھر کرم ہوتا ہے یا نہیں لیجے جی اب تک تو صرف کتہ تھا اب ان کا ہو گیا اب تک تو صرف کتہ تھا اب ذرا اونچی ان کا ہو گیا جب ان کا ہو گیا ذکر قرآن میں آ گیا اللہ فرماتا ہے وَقَلْبُوا هُمْ قَلْبُوا مُزَافْهُمْ زَمِیرْ مُزَافِلَهِ ان کا کتہ اور پہلے صرف جانور تھا جب اللہ والوں سے تعلق ہوا ذکر قرآن میں آ گیا قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا اس کا ذکر بھی ہوتا رہے گا لیجے جی یہ چلے چلتے 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 سفر کرتے رہے آگے آئی ایک غار غار کیا ہوتی ہے پہاڑ کے اوپر یا پہاڑ کے بیچ میں کہیں خالی کمرہ بنا ہوتا ہے اندر سے جانے کا چھوٹا سا راستہ اندر وہ چٹان خالی ہوتی ہے کمرہ بنا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ ساتوں اس کے اندر چلے گئے اللہ فرماتا غار کے موں پر یہ کتہ اپنے بازو پھیلا کر بیٹھ گیا وہ ساتوں اندر جا کر سو گئے ساتوں اندر جا کر سو گئے اونچی سو گئے اب واقعہ میراج کا ہے یہاں ایک بات اور ذہن میں آئی ہے یہ سو گئے کیا ہوا سو گئے کتنا عرصہ سوے جب اٹھے اٹھنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا قالو کم لبس تم کتنا عرصہ یا رہے ہو قَالُوا لَبِسْنَا يَوْمًا او بَعْدَ يَوْمًا ان میں سے آپس میں کہنے لگے ہم یہاں ایک دن ٹھہرے ہیں یا دن کا کچھ حصہ ایک دن یا دن کا آدھا دن تھوڑا سا ٹائم اللہ فرماتا وَلَبِسُو فِي قَحْفِهِم سَلَا سَمِعَةٍ سِنِينَ وَزْدَادُ تِسَعَا وہ اس خار میں تین سو نو سال سوتے رہے کتنا عرصہ مجھے اور آواز چاہیے ذرا سو کے دکھاؤ نبی کو اپنے جیسا کہنے والو تم تو ولیوں کا مقابلہ نہیں کہہ سکتے تین سو نو سال سو کے دکھاؤ کوئی سو سکتا ہے پوچھ رہا ہوں یہ جو کہتے ہیں ہم بھی بشر نبی بھی بشر ان سے کہو ذرا تین سو نو سال سو جاؤ بلکہ ہاتھ جوڑ کے کہو سو ہی جاؤ نہیں سمجھے کتنا عرصہ تین سو نو سال اگر ہجری کیلینڈر گنو تو نو بنیں گے تین سو نو انگلیش کیلینڈر گنو تو تین سو سال سوتے رہے سو رہے اٹھنے کے بعد آپس میں پوچھ رہے ایک دن یا اونچی کہیے گا ایک دن یا آدھا دن تھوڑا سا حصہ اور اللہ کیا فرما رہا ہے میں نے جو بات سمجھانی ہے وہ ذرا سن لیں پھر میں مسئلہ بھی جو بات ذہن میں آیا وہ بھی بتاتا ہوں آپس میں کہا یار بھوک لگی ہے سن ایک ساتھی سے کہا یہ لے پیسے جا بزار جا اور کھانے کو کچھ لے کے آ اور ذرا سنگن بھی لینا کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے کیونکہ ہم رات سے غائب ہیں کوئی ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہو تو ذرا خبر بھی لینا تو بھی لینا وہ گیا پہنچ گیا جس طرح آپ کے ہاں علوہ پوری کے ناشتے کے سپاٹ ہوتے ہیں یہ مرگ چھولے ہیں ترہ ترہ کے ناشتے کرتے ہیں نا لوگ وہ ایک دکان پہ گیا اور کہنے لگا جی یہ پانچے آدمیوں کا کھانا دے دو اس نے کہا پیسے اس نے جب پیسے دکھا ہے کون ہو تم کہاں کے پیسے ہیں یہ اس نے کہا یہیں کیا ہے مراد کو یہیں سے گیا ہوں اس نے کہا میں یہاں پر بیٹھا ہوں مجھ سے پہلے میرا باپ بیٹھتا تھا میرا دادا ہم نے یہ پیسے یہاں دیکھے انہوں نے لوگوں کو اکٹا کیا یہ کہیں سے آیا اس کے پاس کوئی خزانہ ہوگا یہ پرانے پیسے وہ خیر جمع ہو گیا پورا واقعہ آپ نے سنا لیکن زمانے کے لیے کتنا عرصہ گزر چکا تھا اونچی گئیے گا تین سو نو سال اور غار والوں کے لیے ایک دنیا مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا زمانے کے لیے وہ ٹائم تین سو نو سال تھا اللہ نے غار والوں کے لیے ایک دنیا آدھا دن بنا دیا اللہ کر سکتا ہے یا نہیں اونچی گئیے گا اگر نیپچون کا سال ہمارے ایک سو پینسٹھ سال کے برابر عطارت کے بارے میں سائنس دان کہتے ہیں ستاسی دن میں ایک چکر سورج کے گرد پتا چلا زمین پر وقت اور ہے ان کے لیے وقت اور ہے سائنس بھی مانتی ہے سب کے لیے ایک پیمانہ نہیں تو میں تم بھی بشر ہیں ہمارے لیے پیمانہ اور ہے نبی بھی بشر ہیں ان کے لیے پیمانہ سمجھ آ رہی ہے بات اونچی ذرا جواب دیجئے گا اچھا تین سو نو سال میں بال جو تھے نا سفید نہیں ہوئے پینے ہوئے کپڑے پھٹے نہیں جھریان جھریان رنکل کیا کہتے ہو پڑے بوڑے ہوئے نہیں مزے سے سو رہے ہیں مزے سے آئیے سورہ یاسین پڑھئے یہ واقعہ میں نے آپ کو پہلے سنایا ہوا ہے جنہوں نے سنا ہوا ہے زینوں میں تازہ کرو جنہوں نے نہیں سنا ہوا وہ سن لو سورہ یاسین میں ہم کیا پڑھتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ اللَّهَ رَالِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ سورج کا اللہ نے ایک نظام بنا دیا اس کا ایک راستہ مقرر کر دیا ہے وہ اللہ کے حکم سے اسی میں چلتا رہتا اونچی کہیے اللہ فرماتا ہے سورہ چل رہا ہے زگزگ ہوتا ہے تیڑا ہوتا ہے پٹری سے اترتا ہے سمجھنے کے لئے بات اس کا جو راستہ مقرر ہے اس پر وہ اللہ کے حکم سے اللہ نے مقرر کیا اب سورہ قحف کی آیت نمبر سترہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جتنے ہو دل کے کانوں سے سننا اور ذرا پھر سمجھنا اللہ فرمتا وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا تَلَا تَزَاورُ عَنْ كَافِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِدُهُمْ ذَاتِشْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے یہاں میں نے کہا نا کتنے مسئلے نکلتے ہیں سارا اسی پہ اور مابوب تم سورج کو دیکھوگے یہ ہوا واقعہ حضرت عیسیٰ کے امتیوں کا ابھی حضور کی ولادت اللہ فرماتا ہے مابوب تم دیکھوگے مابوب تم نہیں سمجھے بات کو آپ لوگ تو دیکھیں گے سر کی آنکھوں سے مابوب تم نورِ نبوت سے دیکھوگے سنیں جب نکلتا ہے سورج ان کی غار سے داہینی طرف بچ جاتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کتر آ جاتا ہے وہ سورج جس کا اللہ نے راستہ مقرر کیا ہوا ہے ولیوں پر دھوپ نہ پڑے چڑھتے ہوئے بھی بچ کے نکلتا ہے اور جب ولیوں کی یہ شان ہے میرے نبی کی کتنی شان ہوگی اللہ پڑھ لے نا میں نے آپ کو آیت نمبر بتا دیا جس کا دل چاہے گھر جا کے پڑھ لے نا زینوں میں تازہ کر لو یہ واقعہ بالعموم سنایا جاتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے ان کے پاس ایک جانور تھا جس کو گدہ کہتے ہیں آپ لوگ ہمار کھوتا ڈانکی اور کیا کیا نام ہے سمجھ گئے نا لمبے کانوں والا جانور ان کے پاس پھل تھے تازہ یا جوس تھا تازہ پھل ان کا نکلا ہوا جوس کراچی والو یہ بتاؤ تازہ پھلوں کا جوس ملک پیک میں نہیں کسی پاؤچ میں نہیں کھلا ہوا کتنی دیر کٹ سکتا ہے تھوڑا سا ٹائم بو مار جائے گا خراب ہو جائے گا اس کا ذائقہ بگڑ جائے گا ٹھیک ہے اونچی آپ کے پاس تازہ نکلا ہوا جوس ہو یا پھل ہو تھوڑی دیر ورنہ پھر ان کے خراب ہو جاتے ہیں گل جاتے ہیں یہ جو گدہ ہے یہ کتنا عرصہ رہ سکتا ہے کچھ وقت گزار سکتا ہے یا نہیں اونچی آپ نے یہ بات سن لی اب واقعہ سنیں بیت المقدس کو بخت نصر نے تاراج کر دیا یہ بادشاہ تھا اس نے تباہی پھیر دی حضرت عزیر کے حوالے سے بتایا جاتا ہے انہوں نے اللہ سے کہا یا اللہ اس شہر کو دوبارہ تو کیسے زندہ کرے گا اللہ نے ان پر نیند کو تاری کر دیا حضرت عزیر پر فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِعَتَاهَا مِن سُمَّ بَعَسَا اللہ نے ان پر نیند تاری کر دی وہ سو برس سوتے رہے قرآن میں کتنا عرصہ پھر کہیے ہنڈرڈ یئرز پورا سو سال سوتے رہے اس کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا اللہ اٹھا کے فرماتا کتنا عرصہ تم سوئے ہو کتنا عرصہ رہے انہوں نے بھی یہی کہا یوم ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ اللہ فرماتا ہے سو سال اللہ کیا فرماتا ہے اونچی سو سال دلیل کیا ہے تم کہتے ہو دن یا آدھا دن ہم کہتے ہیں سو سال اے تمہارے پاس کھانے پینے کی چیزیں تھیں تم کہہ رہے ہو ایک دن یا آدھا دن دیکھ لو وہ اسی طرح تازہ ہے ان میں بو رنگ بدلہ نہیں منظر الہ حمارکا اور اپنے جانور کی طرف دیکھو اس کی خال بھی ختم گوشت بھی ختم ہڈیاں ٹوٹ کے پڑی ہوئی ہیں دونوں باتیں پھلوں پر وہ ٹائم ایک دن یا آدھا دن کا جانور پر وہ ٹائم سو سال اللہ جس کے لیے چاہے ٹائم تھوڑا کر دے جس کے لیے چاہے بات سمجھ آ گئی سائنس سے بھی سمجھا دیا اور بھی واقعات ہیں قرآن سے بھی سمجھا دیا اب محبت کی ایک بات بھی سنا دوں قیامت کا دن کتنا ہوگا کانم اقداروہو خمسینہ الفہ سنا قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا چوبیس گھنٹے جس کو کہتے ہو کتنا ہوگا کہیے گا مگر سب کے لیے نہیں سب کے لیے میرے نبی کے وہ غلام بھی ہیں ان کے لیے حدیث شریف کے مطابق پچاس ہزار سال کا دن ایسا ہوگا جیسا اثر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے اور جب غلاموں کی یہ شان ہے اندازہ کرو لوگوں نے جانا کافی ہے خوش خبری آگے چلوں میرے نبی کے دیوانے بنو گے ان کا نام چومو گے ان کے گستاغ سے دوستی نہیں رکھو گے نا اور کچھ غلام خاص ایسے ہوں گے جن کے لیے یہ پچاس ہزار سال کے برابر دن ایسا ہوگا جیسے دو سجدوں کے درمیان کا وقوہ ہوتا ہے اللہ سب کا معاملہ ایک جیسا تو زمانے کے لیے یہاں کائنات کے لیے وہ اتنا سا ٹائم نبی کے لیے اللہ نے پھیلا دیا ایک تو یہ بات دوسری بات کیا ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے کائنات کو روک دیا وقت کو نظام کو یہ دونوں باتیں سائنس سے بھی اور میں نے آپ کو سمجھانی ہے یہ ہر سال سمجھاتا ہوں پھر سمجھا رہا ہوں گڑی پہنی ہوئی ہے آواز لگا دو مانگوں گا نہیں مانگوں گا نہیں اللہ وہ دن نہ لائے ماں آپ سے کوئی دنیاوی چیز مانگوں مانگوں گا تو صرف یہ کہ دعا کیا کرو میرے لیے گڑی پہنی ہوئی ہے اونچی پہلے گڑیاں آتی تھی اٹومیٹک چابی والی آتی تھی اب آتی ہیں بیٹری سیل والی جن کو کوارٹس کہتے ہیں وہ ہی پہنی ہوئی ہے نا آپ نے یہ گڑی ایک جسم ہے اور اس کا وہ جو بیٹری سیل ہے وہ اس کی جان ہے وہ اس کی جان ہے وہ بیٹری سیل نکال دیں گڑی چلے گی نہیں کوئی پوچھے گا کیا ٹائم ہوا آپ کہیں گے بتا نہیں رہی کچھ پتا نہیں ہے کیا ٹائم ہوا گڑی کیوں پہنی ہوئی ہے تو جان نکل جائے جسم حرکت کرتا نہیں پکی بات پکی بات یہ گڑی ایک جسم کی طرح اس کے اندر اس کی جان اس کی روح وہ بیٹری سیل ہے جب تک اس میں ہے چل رہی ہے وہ نہ ہو تو وہ نہ ہو تو ایک بات اور وہ بیٹری سیل میں جان نہ رہے تب گڑی چلے گی بیٹری سیل مر جائے گڑی چلے گی سمجھو اگر بات کو سمجھ سکتے ہو گڑی چلے گی اچھا جی آپ نے بیٹری سیل نکال لیا جو ٹائم ہوا گڑی وہاں رک گئی گڑی پڑی ہوئی ہے آپ نے چھ مہینے تک بیٹری سیل نہیں ڈالا وہیں پڑی ہوئی ہے آپ چھ مہینے بعد سال کے بعد بیٹری سیل ڈالیں گے کہاں سے چلے گی وہیں سے چلے گی جہاں رک گئی تھی ٹھیک ہے کیونکہ جان نکل جائے تو جسم حرکت کرتا بلا تشبیح بات صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اصل بات کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نے نظام روک دیا تو کیوں یہ پوری کائنات ایک جسم کی طرح ہے اور اس کی جان ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات سے نکلے ساری کائنات رک گئی کیونکہ جان کے بغیر جسم حرکت نہیں کرتا جو چیز تھی جہاں تھی رک گئی کنڈی ہل رہی تھی رک گئی پانی چل رہا تھا رک گیا بستر میں گرمی تھی رک گئی حضور تشریف لے گئے میراج ہوتی رہی کائنات کا نظام رک گیا جب حضور واپس آئے جان جسم میں آئی جو چیز جہاں رکی تھی وہاں سے پھر چرو ہو گئے اور ابھی میں نے آپ سے کہا کہ بیٹری سیل مردہ ہو جائے گھڑی چلے گی جسم حرکت کرے گا اور یہ کائنات چل رہی ہے اس کی جان زندہ ہے اللہ اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو کیونکہ جان ہے وہ جان کی جان ہے تو جان ہے جان ہے وہ یہ اتنی باتیں کیوں کرنی پڑیں روز لوگ ترہ ترہ کے سوال کرتے ہیں میں نے کہا میں کچھ باتوں کے جواب دے دوں اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ سائنس کی کچھ باتیں رکھی ہمارے محترم انور کمال صاحب مسجد کے پڑوسی ہیں ان کو بھی اللہ تعالی نے بڑی سمجھ دی ہے بڑا شوق ہو گیا ان کو ان کی بھی ایک بات آپ کو سنا دوں یہ نمبر کائنات کا عدد معلوم کرتے ہیں ایک ہو تین ہو پانچ ہو سات ہو نو کیونکہ ایک سو نو تک عدد ہیں کتنے ہیں گنتی کہاں ایک سے اس کے بعد آپ دہائی سیکڑے بناتے رہتے ہیں ایک کا عدد پہلا عدد ہے نو کا عدد آخری عدد ہے نو کا عدد اونچی اور یہ نو کا عدد ختم نہیں ہوتا نو کا عدد اونچی نو کا ٹیبل پہاڑا کسی کو آتا اوپڑو نو اکم نو دنی آٹھ اور ایک نو نو تیہ سات اور دو نو چوک چھتیس چھے اور تین نو چوک چھتیس ہو گیا نو پنجے پینتالیس چار اور پانچ نو چھیک چون چار اور پانچ نو ستے ترے سٹھ سات پھر وہی چھے اور تین نو نو اٹھے بہتر پھر سات اور دو پڑھتے جاؤ ختم نہیں ہونا یہ لوگ کہتے ہیں مولویوں کو آتا کچھ نہیں مولویوں کو کیا کچھ آتا ہے سر آؤ تو صحیح نہ بتائیں تمہیں یہ ختم ہوتا اللہ نے بنائے ہیں یہ پہلی مرتبہ جب میراج کا واقعہ جو ہوا تھا اس وقت کیلینڈر کے مطابق چھے سو بیس اسوی تھی کتنی چھے اور دو کتنے ہوئے آٹھ کتنے ہوئے آٹھ یہ انور کمال صاحب کا ایک شوق ہے کہ وہ حساب لگاتے ہیں ابھی انہوں نے بہت تھوڑا سا حساب لگایا وہ کہتے ہیں یہ دو ہزار پندرہ ہے یہ دو ہزار دو ہزار پندرہ کو آپس میں گنو پانچ اور ایک چھے چھے اور دو چھے اور دو وہاں تھے چھے سو بیس وہ بھی آٹھ تھے یہ دو ہزار پندرہ بھی یہ وہی تول ان کا ملایا ہوا کہ یہ آٹھ عدد کتنے برسوں میں بنا چھے سو بیس کے بعد چھے سو چھے سو بیس کے بعد بنا آٹھ سو نو پھر آٹھ سو بہتر بارہ سو تئیس بارہ سو چھے آسی تیرہ سو انہ چاس پندرہ سو چھپن سولہ سو اکانوے اٹھارہ سو آٹھ سترہ مرتبہ اب تک وہی انہوں نے تاریخ بتائی کہ یہ آٹھ کے عدد والی گھڑی کتنی مرتبہ آئی اور اس سال انگلیش کیلینڈر کے مطابق جو عدد اس وقت تھا وہی آج ہے یہ ان کا شوق بتانے کا ابھی وہ بہت سے راز اور نکالتے رہتے ہیں نکالیں گے تو وہ انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو سائنس کے حوالے سے اور بہت سی باتیں ہیں میں یہاں چھوڑتا ہوں یہ میں نے اتنے جواب دے دیئے تسلی ہوئی عقل والوں کی تسلی ہو گئی اب وہ عقل والوں کو اس لیے جواب دے دیئے کہ وہ شک نہ کریں شک آؤ اب محبت سے ہم ذکرے میراج اپنے انداز میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ اسراب عبدی پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو اللہ نے لفظ سبحان سے اس واقعے کو شروع فرمایا کیا مطلب کوئی یہ کہے کہ کیسے لے گیا لے جا سکتا ہے یا نہیں تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی اللہ نے گویا کیا فرمایا مابوب آنے کا دعویٰ تم نہ کرو میں لے جانے کا کرتا ہوں اگر حضور فرماتے میں گیا ہم تب بھی کہتے آمننا و صدقنا ہم مانتے ہیں تصدیق کرتے ہیں مگر اللہ نہیں چاہتا کوئی اس کے حبیب پر اتراز کرے اللہ نے فرما مابوب آنے کا دعویٰ تو نہ کر لے جانے کا بیان میں کرتا ہوں اس رب کی شان وہو آلہ کل شیئن قدیر وہ ہر چاہے پر قادر ہے اپنے بندے کو لے جا سکتا ہے جی بشر ہو کر عرش پر کیسے چلے گئے جی بغیر اکسیجن کے کیسے رہے گرم ایریے میں سے کیسے گزرے تھنڈے ایریے میں سے کیسے گزرے تو یہ تم سوچتے رہو لے جانے والا رب ہے اور یہ کائنات اسی کی بنائی ہوئی وہ اپنے حبیب کو لے جا سکتا ہے وہ اپنے حبیب کو اونچی جتنی سائنس آگے بڑھتی جائے گی اسلام کو ثابت کرتی جائے گی یہ سائنس کو جھکنا پڑے گا اور جھک کر نبی کو سلام کرنا پڑے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اب میں نے دو شرعی مسئلے بیان کرنے دھیان سے سن لو یہاں پر کچھ مخالفین یہ کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان پیش کرتے ہیں ام المومنین مومنوں کی ماں ان پر کروڑوں سلام کہتے ہیں وہ فرماتی ہیں میراج کی رات میں نے حضور کو بستر سے غائب نہیں پایا بستر سے غائب نہیں پایا تو دیکھو مومنوں کی ماں کہہ رہی ہے حضور بستر پر موجود تھے کہیں گئے ہی نہیں اور تم کہتے ہو سفر پر گئے میں نے کہا ادھر آو بڑے تم نے فقر سے پیش کیا ہے قول ان کا پیش کر رہے ہو وہ کچھ عقل ہے سمجھ ہے کہنے لگے ام المومنین کا بیان میں نے کہا ام المومنین حضور کے گھر میں کب آئی تھی میراج سے پہلے یا میراج کے بعد کہتے ہیں بعد تو میں نے کہا پھر یہ بیان کیسے پیش کر رہے جب وہ آئی میراج کے سفر کے بعد تو اس سے پہلے کی روایت کا کیا مطلب تمہاری عقل ٹھکانے آجی ام المومنین کا ایک اور بھی بیان ہے میں نے کہا سنائیے جی ان سے پوچھا گیا کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے تو انہوں نے آیت پڑھی لا تدرکوہ الابسار وہوا یدرکوہ الابسار اللہ کو ادراک نہیں کیا جا سکتا کوئی آنکھ اللہ کو ادراک کر سکتی ادراک کے معنی پورا پورا گھیر لینا پورا پورا گھیر لینا موچی بندہ بیٹھا ہے میرے سامنے الٹے آت پہ آپ کو بھی نظر آرہا ہوگا مجھے یہ نظر آرہا ہے شروع کہاں سے ہو رہا اور ختم کہاں ہو رہا ہے میری آنکھ پورا دیکھ رہی ہے نا موچی آپ جتنے بیٹھے ہیں سر کہاں ہے پاؤں کہاں ہے چوڑائی کتنی ہے لمبائی کتنی ہے موٹائی کتنی ہے میں دیکھ رہا ہوں یا نہیں اس کو کہتے ہیں پورا پورا گھیر لینا تو ادراک کے مانے اللہ کو کوئی آنکھ پورا پورا گھیر سکتی ہم نے کب کہاں گھیر سکتی ہے ہم تو رویت دیدار کو مانتے ہیں گھیرنے کو مانتے ہیں آؤ اب سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں رب عرینی انظر علیہ اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرما لنترانی اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے تم تم یا تھوڑی سی آواز نکالو تم اللہ نے یہ نہیں فرما اللہ نورا مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا یہ بھی نہیں فرمایا میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا نہیں فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں دیکھا جا سکتا مجھے کوئی بھی دیکھ سکتا نہیں فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے پتا چلا اللہ کو دیکھا جانا ممکن ہے ممکن کس کے لیے جس کے لیے اللہ چاہے جس کے لیے اللہ اے موسیٰ تم مظہر صفت ہو سوال کر دیا تم نے ذات کا تم نہیں دے سکتے تم ہو مظہر صفت میری ذات ایک ہے اور مظہر ذات محمد مصطفیٰ بھی ایک ہے مجھے دیکھے گا تو میرا حبیب کملی والا دیکھے گا اور کوئی دیکھ سکتا وہ تھے تمنائی اللہ نے فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو فلمہ تجلہ ربو اللہ نے صفاتی تجلی فرمائی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا حضرت موسیٰ از خود رفتہ ہو گئے اللہ فرماتا ہے اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو تم دیکھ لوگے تو پتا چلا پہاڑ کا قائم رہنا ممکن ہے تو اللہ کا دیکھا جانا بھی اونچی ہم دیدار مانتے ہیں ادراک مانتے کیونکہ اللہ جسم سے جسمانیات سے زمان سے زمانیات سے مکان سے مکانیات سے سمتوں سے جہتوں سے پاک ہے کوئی آنکھ اس کو گھیر سکتی دیدار مانتے ہیں کیا مانتے ہیں اونچی سنیوں پھر ایک خوش خبری سنو کہاں لکھی ہوئی ہے بخاری شریف میں حدیث کی کتابوں میں جنتی جنت میں جائیں گے اللہ تعالی جنتیوں سے فرمائے گا خوش ہو کہیں گے بڑے خوش جنتی کیا کہیں گے اللہ فرمائے گا آؤ تو میں خوش کروں تو میں خوش کرتا ہوں اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا اللہ جنتیوں کو اپنا حدیث شریف میں آتا ہے جس طرح چودویں کے چاند کو دیکھتے ہیں شبہ نہیں ہوتا